خدارہ اگر آپ کو پتھری کا مرض ہے تو فوری طور پر اپنے قریبی ہاسپٹلز میں آئیں یہ بہت مہنگا علاج ہیں لیکن الحمدللہ یہ جناہ ہاسپٹل کے اندر تمام فیسلیٹیز مطلب جدید گردوں کی ٹریٹمنٹ سے لے کے گردوں کے ٹرانسپارنٹ تک یہ اویلیبل ہے اور آپ کسی دن بھی آ کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں گردوں میں ایسی بیماریاں بھی ہیں جو ریورسیبل ہیں ریورسیبل سے مراد یہ کہ اگر گردے ابتدائی سے سٹیج پہ ہیں سٹیج وان ٹو تک یا ایون تھری تک بھی تو اس سے واپس ہم لا سکتے ہیں اس کا دوبارہ فنکشن کر سکتے ہیں اب یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ وجہ کیا جو گردے کو فیل کر رہی ہے اگر بلڈ پیشر کی وجہ سے ہو رہے ہیں آپ بلڈ پیشر کنٹرول کریں گردے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے شوگر کی وجہ سے شوگر کنٹرول کریں اگر پتھری کی وجہ سے ہو رہے ہیں آپ پتھری ریموو کر دیں گردے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر ونس جو آپ انڈ سٹیج رینل ڈیزیز جسے ہم کہتے ہیں گردوں کا فیل ہونے کا مرض کہتے ہیں سٹیج فور فائی چلی جائے تو پھر اس کا علاج صرف ایک ہی ہے وہ ہے گردے کا ٹرانسپلانٹ جو ڈائلسیز ہے وہ علاج نہیں ہے آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی ہے جس میں پیٹرول ختم ہو گیا آپ اس کو دھکا لگا کے ضرور چلا سکتے ہیں لیکن جب دھکا ختم ہوگا تو گاڑی رک جائے گی تو ڈائلسیز ایک دھکا ہے تب تک زندگی کی گاڑی روان دوان رہتی ہے جب تک ڈائلسیز ہوتا رہتا ہے جیسے اب ڈائلسیز چھوڑتے ہیں گاڑی پھر رک جاتی ہے تو اس گاڑی کے اندر فیول ڈالنا جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ ہے پاکستان کے اندر کشتہ جات کی وجہ سے ادویات کی وجہ سے سو کارڈ ہومیوپیتھی کی وجہ سے اتنے زیادہ گردے فیلیر سے پیشنٹس آتے ہیں اور بہت ارلی ایج کے اندر آتے ہیں اسپیشلی جو ینگ سٹرز ہیں جو آج کا سٹیروائڈز کا استعمال کر رہے ہیں کشتہ جات کا جی ہم جم کر رہے ہیں اور اس وہ اپنے گردے فیل کروا کے آ جاتے ہیں شگر بھی ہے اور اس کے لوا پتری بھی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمرہ نمبر چودہ آؤڈور میں جناہ آسپٹل میں ایٹ ارلی ایس تشریف لائیں تاکہ آپ کی ابتدائی ٹیسٹ ہو کے آپ کی تشکیص ہو کے آپ کی پتری کو فوراں نکال آ جائے اور شگر کے لیے بھی عدویات تجویز کر کے آپ کی شگر کنٹرول کرنے کا بندبس کیا جائے تاکہ آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں اگر واہ کینٹ میں ان کا جدید لیزر سے علاج ممکن نہ ہو تو یہ جناہ آسپٹل لہور آئے ہیں اور یہاں لہور کی سیر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہمارے مہمان بنے تھا ہم انشاءاللہ ان کو دو دن میں بلکل ٹھیک کرتے ہیں اسلام علیکم جسم میں سب سے اہم چیز ہے ہمارا گردہ تو ہم آج بات کریں گے کدنی فیلئر کے اوپر جس کے لیے ہم نے مدو کیا ہے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر شبی چودری کدنی ٹرانسپلانٹ سرجن ہے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف آمریکہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب آج ہم کدنی فیلئر کے بارے میں بات کریں گے سب سے پیدا بتائیے گا کہ ہمارے جسم میں گردوں کا کام کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آگے چلتا ہے دیکھیں فضا گردوں کا گردے اتنے ہی ضروری ہیں جیسے آپ نے کہا کہ دل میں درد ہونا چاہیے تو گردے میں درد ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے تو جتنا دل ضروری ہے آپ کے لیے گردے بھی اتنے ہی ضروری ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ گردے صرف جسم کے اندر جو ناکارہ یا فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو یورین کے ذریعے خارج کرنے کا کام کرتے ہیں بلکل یہ کام بھی کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ گردوں کے اور بھی بہت سے افعال ہوتے ہیں یہ آپ کا بلڈ پیشر کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ آپ کے جسم کے اندر جو نمکیات ہوتے ہیں ان کی مقدار کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خون بنانے کے عمل میں ان کا رول ہے آپ نے اقصر سنا ہوگا جو خواتین سپیشلی اولڈ ایج میں کمپلینٹ کرتی ہیں کہ ہمیں ہڈیوں کمزور ہوئی ہیں یا ہڈیوں میں دست شروع ہو گیا وائٹمن ڈی کا نام سنا ہوگا کہ وائٹمن ڈی کی کمی سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وائٹمن ڈی جسم کے اندر قدری طور پر بنانے میں بھی گردوں کا کلیدی کردار ہے یہی وجہ ہے جب گردے خراب ہوتے ہیں تو جسم کے ایک حصے میں نہیں بہت سارے ازاق کے اندر بیماریاں اور پچیدگیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں مجھے پلیز کلیر کیجئے کہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے خواتین کو اس سے آپ نے کیا فرمایا کیا تعلق ہوتا ہے اس کا کڈنی کے ساتھ بعض کہتے ہیں کہ میرے جسم میں دردہ ہڈیوں میں دردہ میری ہڈیاں کمزور ہوگی اس کے لیے وائٹیمن ڈی ضروری ہوتا ہے وائٹیمن ڈی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے آپ کے اوور آر ویل بینگ کے لیے اچھے انٹی آکسیڈنٹ ہے جسم کے اندر فری ریڈیکلز کو مختصر اہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کو بہتر طور پر کام کرنے کے لیے ہماری ہڈیوں کی صحت کے لیے ہمارے پٹھوں کی صحت کے لیے ہماری اوور آر ویل بینگ کے لیے وائٹیمن ڈی بڑا ضروری ہے تو وائٹیمن ڈی بنانے میں گردوں کا کلیدی کردار ہے اوکے تو یہ گردوں میں کیا خرابی آتی ہیں جو کڈنی فیلیر پر چل جاتا ہے دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں بینگر ٹرانسپارٹ سرجنٹ جو میں اپنے ٹرینیز کو یا جونیئرز کو کہتا ہوں کہ جب تک آپ ٹیشو مطلب یہ کہ گردے کو یا جس کو آپ نے نکال کے دوسرے جسم میں لگانے ہیں آپ اس کی عزت نہیں کریں گے اگر آپ کسی عزا کو عزت نہیں دیں گے تو وہ آپ کو کام نہیں دے گا تو اس لیے گردوں کی عزت کرنی چاہیے میں ساتھا لفظ میں یہ کہہ سکتا ہوں گردوں کی عزت کیسے ہوگی گردوں کی عزت آپ ایسی عدویات کا استعمال نہ کریں جس سے گردوں کے اوپر منفی اثر آتا ہے سب سے بڑی جو درد کچھ عدویات ہے جس میں عرف عام میں ڈیکلورین ہے یا بروفین ہے یہ کھانے سے گردے خراب ہوتے ہیں پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے جو ہماری پاپولیشن کے اندر ینگ بندہ ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا سائلنڈ کے لئے رہے گردےوں کے لئے وہ ہے بلڈ پیشر بلڈ پیشر زیادہ ہوگا تو گردے بہت جلدی ڈیمج ہو جائیں گے اور اتنا جلدی ڈیمج ہوں گے کہ چند سالوں کے اندر مریض گردوں کے فیلیر میں ممتلا ہو جائے گا شوگر کے بارے میں بتا دینا اس کے بعد آجاتی ہے شوگر شوگر اگر آپ کنٹرول دیکھیں شوگر بیسیکلی اس کو کیوں جو ہے آپ یہ کہلیں کہ جتنے بھی امراض عمل امراض کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شوگر آپ کے ہر آزا کو ڈسٹرپ کرتی ہے چاہے آنکھیں ہیں آپ کی آنکھیں ہیں دل ہے پھپڑے ہیں نوز ہیں دماغ ہیں گردے ہیں اسی طرح گردوں میں جو ہے اگر شوگر بڑھتی رہے گی آپ کے پروٹین آنا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد الٹی میٹلی جو ہے آپ کے گردے کام کرنا چھوڑ دیں گے تو تین میجر جو مسئلے جو ہماری پاپولیشن میں آتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں لیکن ایک اہم مسئلہ جو دنیا میں نہیں ہے ہمارے سب سے زیادہ ہے وہ گردوں کی پتھریاں ہمارے گردوں کی پتھری ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو ہومیوپیتر کھالیں یہ پگل کے نکل جائے گی بھائی دنیا میں کوئی ایسی دوائی ابھی تک اجاد نہیں ہوئی جو پتھریاں کو پگل ہا کے بھائی نکال دے تو کیا پوری دنیا پاگل ہے کہ وہ نئی سے نئی ٹیکنیکس لارہی ہیں نئی سے نئی جدتیں لارہی ہیں تربوس کے چھلکوں کا پانی پینا وہ نہیں نکلتی ہیں تو گردوں کے پتھریوں کی وجہ سے جتنے گردے فیل ہمارے ریجن میں ہوتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتے اس لئے خدارہ اگر آپ کو گردے کی پتھری ہوگی اب ہم جدید علاج کرتے ہیں مطلب آپ کے جسم پہ کٹ بھی نہیں لگتا آپ کے جسم پہ سراخ بھی نہیں ہوتا اور نیچرل اوریفیس سے ہم جا کے پتھری وہ ریموو کر دیتے ہیں تو خدارہ اگر آپ کو پتھری کا مرض ہے تو فوری طور پر اپنے قریبی ہاسپٹلز میں آئیں یہ بہت مہنگا علاج ہیں لیکن الحمدللہ یہ جنوہ ہاسپٹل کے اندر تمام فیسیلٹیز مطلب جدید گردوں کی ٹریٹمنٹ سے لے کے گردوں کے ٹرانسپارنٹ ٹرانسپارنٹ تک یہ اویلیبل ہے اور آپ کسی دن بھی آ کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں سر گردے کے فیل ہونے کے کتنے مراحل ہوتے ہیں سٹیجز کے اس سٹیج میں زیادہ دینجر ہے اس سٹیج میں علاج ہو سکتا ہے اور اس سٹیج میں تو بلکل فیلیر پر چلا گیا آپ کچھ نہیں ہو سکتا ہے مطلب like what kind دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا گردہ ڈیمیج ہوا تو اس کو فوری طرح پر فیلیر میں چلا جائے گردوں میں ایسی بیماریاں بھی ہیں جو ریورسیبل ہیں ریورسیبل سے مراد یہ کہ اگر گردے ابتدائی سٹیج پہ ہیں سٹیج وان ٹو تک یا ایون تھری تک بھی تو اس سے واپس ہم لا سکتے ہیں اس کا دوبارہ فنکشن کر سکتے ہیں اب یہ depend کرتا ہے کہ وجہ کیا جو گردے کو فیل کر رہی ہے اگر بلڈ پیشر کی وجہ سے ہو رہے ہیں آپ بلڈ پیشر کنٹرول کریں گردے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے شوگر کی وجہ سے شوگر کنٹرول کریں اگر پتھری کی وجہ سے ہو رہے ہیں آپ پتھری ریموو کر دیں گردے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر once جو آپ end stage renal disease جسے ہم کہتے ہیں گردوں کا فیل ہونے کا مرض کہتے ہیں stage four five چلی جائے تو پھر اس کا علاج صرف ایک ہی ہے وہ ہے گردے کا transplant جو dial disease ہے وہ علاج نہیں ہے آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی ہے جس میں پیٹرول ختم ہو گیا آپ اس کو دھکا لگا کے ضرور چلا سکتے ہیں لیکن جب دھکا ختم ہوگا تو گاڑی رک جائے گی تو dial disease ایک دھکا ہے تب تک زندگی کی گاڑی روان دوان رہتی ہے جب تک dial disease ہوتا رہتا ہے جیسے اب dial disease چھوڑتے ہیں گاڑی پھر رک جاتی ہے تو اس گاڑی کے اندر فیول ڈالنا جو ہے وہ transplant ہے اور اس طرح جو definite treatment ہے وہ کنی transplant ہے اچھا سر ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے جو pain killers ہیں گر اس کا استعمال کیا جائے ان کو کھایا جائے تو گردے جو ہیں وہ failure کے طرف جاتے ہیں damage ہوتے ہیں ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے patients ہیں جیسے جن کو blood pressure کی گولی کھانی کھانی ہے جن کو شگر کی گولی کھانی ہے لینی ہے یا کوئی ایسی treatment اگر ان کی چل رہی ہے تو وہ پھر ان کو اس کی medicationز تو کھانی ہے تو کیا کسی بھی قسم کی ایسی medicationز جو وہ life میں like sugar blood pressure کھا رہے ہیں تو کیا ان کے گردے failure کے طرح جائے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں call بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی گردے کا مسئلہ ہے کوئی گردے کی تکلیف ہے یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا گردہ failure patient ہے تو پلیز آسک آپ call کر کے پوچھیں ضرور اور میرا سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر سب اگر ہم جیسے کوئی ایسے patients ہیں جس میں blood pressure یا sugar کی medicines ان کو لینی ہی پڑ رہی ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو pain killers ہوتی ہیں ان کو کھانے سے جو ہے وہ kidney خراب ہوتی ہے damage ہوتی ہے failure کے طرف جاتی ہے تو آپ recommend نہیں کرتے زیادہ pain killers تو ابھی sugar اور blood pressure کی جو گولیاں وہ تو کھانی پڑیں گی کیا اس کی وجہ سے بھی گردہ خلاب ہو جائے گا نہیں یہ تو گردے کو رکیں گی دیکھیں اگر جو blood pressure کی آپ دوائیاں لے رہے ہیں جب آپ دوائی لیں گے blood pressure control ہوگا اور sugar جو ہے control ہوگی تو اس سے تو گردے بہتر طور پر کام کریں گے اور جو سب سے بڑا جو اس میں issue آ جاتا ہے کہ گردے کو damage دوائیاں صرف درد کش عدویات کرتی ہیں درد کش عدویات میں بھی ان کی مختلف اقسام ہیں safe عدویات بھی ہیں ایسی جو opioid analgesics وگردوں کو damage نہیں کرتے تو options ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں عرف عام میں یہ استعمال ہو رہتا ہے کوئیکس عطائی دے رہے ہوتے ہیں جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ عطائیت ہے اس وقت کہ پاکستان کے اندر کشتا جات کی وجہ سے عدویات کی وجہ سے so called homeopathic کی وجہ سے اتنے زیادہ گردے failure سے پیشنٹس آتے ہیں اور بہت early age کے اندر آتے ہیں especially جو youngsters ہیں جو آج سٹیروائڈز کا استعمال کر رہے ہیں کشتا جات کا جی ہم جم کر رہے ہیں اور اس وہ اپنے گردے فیل کروا کے آجاتے ہیں سیدھے کال بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں اسلام علیکم جی کون ہے جی میں اب باب باب کبز کا بھی مسئلہ رہتا ہے کبز کا بھی مسئلہ ہے ان کو شگر اور پتری بھی کیا بتانا چاہیں گے آپ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ آپ گردے فیل ہونے کے سب سے زیادہ رسک ہے آپ کو آپ کو شگر بھی ہے اور اس کے علاوہ پتری بھی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمرہ نمبر چودہ آؤڈور میں جناہ آسپٹل میں ایٹ ارلیہ تشریف لائیں تاکہ آپ کی ابتدائی ٹیسٹ ہو کے آپ کی تشکیس ہو کے آپ کی پتری کو فورا نکال جائے اور شگر کے لیے بھی عدویات تجویز کر کے آپ کی شگر کنٹرول کرنے کا بندبس کیا جائے تاکہ آپ ایک صحت من زندگی گزار سکیں